تحجد انمول ہے تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ اس کو پڑھنے والا انمول اور قیمتی نہ ہو تحجد کے سجدے ادا کروانے والا میرا اللہ بے مثال ہے اس کی محبت بے شمار ہے تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ جس سے وہ محبت کرے جس سے وہ ان سجدوں تک لائے وہ خود باکمال نہ ہو وہ خاص ہوتا ہے اسی لئے تو اس کو خاص سجدے ادا کیے جاتے ہیں جس دل کی دوہ تحجد بن جائے پھر اس کا دل کوئی توڑ نہیں سکتا کیونکہ وہ دل اپنے رب سے جڑ چکا ہوتا ہے تحجد نین پوری ہونے کی وجہ سے نہیں ملتی یہ تو ہمارے پیارے اللہ کی خاص ادا ہے یہ اس کو ملتی ہے جسے وہ چاہے اور پھر تحجد تو خود ایک موجزہ ہے جسے یہ انمول اور خیمتی سجدوں کا موجزہ عطا کر دیا جائے اس کے لئے موجزات کی شروعات ہو جاتی ہے تحجد پر نی والوں کی عادت بدل جاتی ہے ان کی دوستی اپنے پیارے اللہ سے ہو جاتی ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کیسی دوستی ایسی سچی اور انمول دوستی کی ان کی گفتگو اپنے رب سے طویل اور اس رب کے لوگوں سے خلیل ہوتی چلی جاتی ہے اور پھر ایسی انمول دوستیاں ہر کسی کی نہیں کسی کسی کی مخدر میں لکھی جاتی ہے رات کا پچھلا پہر تو پرسکون اور پر امید ہوتا ہے پھر ایسا کیسے ممکن ہے پھر ایسا کیسے ممکن ہے کہ آپ اپنی بے چینی اور بے سکونی کی داستان اپنے پیارے اللہ کو سناو تو وہ آپ کی تار تار وجود کو پرسکون نہ کرے آپ ناومیدی لے کر جاؤ تو وہ آپ کو پر امید نہ کرے وہ تو ہے ہی ناممکنات کا خوبصورت احساس اللہ تحجد تو خوبصورت احساس ہے اللہ کی محبت کا ایسا خوبصورت احساس جسے ہر کوئی نہیں کوئی کوئی محسوس کرتا ہے انمول محبتیں ایسی ہوتی ہیں یہ حل کسی کی نہیں کسی کسی کی مخدر میں لکھی جاتی ہے تحجد میرا قیمتی احساسہ ہے یہ میرے پیارے اللہ کی محبت کی نشانی ہے یہ میرے پیارے اللہ کی محبت کی کہانی ہے آپ نے تحجد کو پڑھنا چاہا تو اس نے آپ کو تحجد کی قیمتی اور انمول سجدے ادا کرنے کی توفیق دی ہے تحجد آپ کے اللہ کی لادلی نماز ہے اور اس کا پڑھنے والا اس کا لادلہ ہے تو پھر جس نے آپ کو صرف چاہ لینے سے اتنی نایاب اور قیمتی سجدہ عطا کر دیا کیسے ممکن ہے کیسے ممکن ہے کہ وہ آپ کو وہ عطا نہ کرے جس کے چاہ آپ کو تحجد تک لے آئی ہو تحجد پتہ ہے کیوں اہم ہوتی ہے اور اس کے پڑھنے والے پر رشت کیوں کیا جاتا ہے کیونکہ تب اس وقت آپ کا رب سب سے نیچے آسمان پر ہوتا ہے اور فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ کوئی مجھ سے ہے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں وہ تو تب بھی دیتا ہے جب آپ اسے مانگتے نہیں پھر اس وقت کیوں نہیں دے گا جب وہ خود اتنا خریب آ کر آپ کو خود بلا کر فرماتا ہے کہ مانگو میں دوں گا تو مانگا کریں جیسے اس وقت کا سکون ہی الگ ہوتا ہے ویسے اس پہر کی دعائیں بھی انمول تاریخوں سے خبولیت کی منزلیں تیہ کرتی ہیں کہ آپ حیران رہ جاتے ہو ٹوٹے ہوئے اور اداس دل کہا جاتے ہیں وہ تحاجس سے جڑ جاتے ہیں اللہ ان کو مل جاتا ہے اللہ کی محبت کو جتنی شدت سے یہ محسوس کرتے ہیں کوئی نہیں کر پاتا وہ اپنی محبت کی شدت کو محسوس ہر کسی کو نہیں بلکہ کسی کسی کو کرواتا ہے جو اس کے خاص ہوتے ہیں انہیں بلاتا ہے جو اس کے لادلے ہوتے ہیں جنہیں اس نے موجزات سے نوازنا ہوتا ہے جنہیں اس نے پر سکون کرنا ہوتا ہے انہیں ہی تو اس پہر بلاتا ہے وہ بلاتا تو آپ جاتے ہو وہ توفیق دیتا تو آپ ادا کر پاتے ہو اتنے پیارے اور انمول سجدے اس کے حکوم کے بغیر بھی ہوا ہے کچھ بھی دعائیں اور تحاجد تو نصیب میں لکھ دی گئی تھی ان کے خریب تو جانا ہی تھا یہ توڑے جانی اور روندے جانی پر کیوں روتے ہو آزمائش کو کیوں نہیں سمجھتے جب تحاجد کے سجدے تک پہنچ گئے ہو اور اللہ سے سب کہہ دیا تو پھر بھی کیوں ڈر ہے دل میں جس کے آگے جھک کر آ رہی ہو وہ تمہیں جھکنے دے گا کیا جس کے آگے بے بس ہو کر خالی ہاتھ اور خالی جھولی اٹھائیں وہ ان خالی ہاتھوں اور خالی جھولیوں کو موڑے گا کیا وہ ساری کائنات کو دیتا ہے وہ رب ہے وہ سب دیتا ہے پریشان ہو نہ چھوڑ دیں خاص حاجتیں خاص وقتوں میں مانگی جاتی ہیں اور تحاجد جیسا خاص وقت تو خاص لوگوں کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے جن کے مخدر میں یہ خاص سجدے ہوں ایسا کیسے ممکن ہے کہ وہ خود اپنے پیارے اللہ کی خاص نہ ہو وہ خاص ہوتے ہیں اسی لئے تو انہیں اتنی خاص اور انمول سجدے ادا کروائی جاتے ہیں تحجد کی کچھ سالوں بعد نہیں تحجد پڑھنے کی دوران ہی آپ دواؤں کی خبولیت موجزوں کا ہونا اور دل کا اللہ کی محبت میں سرشار ہونا ایک ساتھ ہی دیکھو گے انتظار نہیں کرواتا انتظار نہیں کرواتا میرا اللہ وہ تو بس نوازنی کا بہترین سے بہترین انتظام فرماتا ہے تاکہ وہ ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا اپنے بندے کو اتنا خوش کرے کہ وہ راضی ہو جائے تحجد تو یہ خوبصورت احساس ہے اور احساس بھی بھلا کبھی کوئی بیان کر سکا کبھی نہیں کیونکہ احساس بیان نہیں کیے جا سکتے محسوس کیے جا سکتے ہیں بس تحجد تو سکون عبادت ہے جس کو پڑھنے والا لادلہ اور پڑھوانی والا اس کا اللہ ہوتائے اور اس وقت کی انمول رحمتیں کسی کسی کے نصیب میں لکتی جاتی ہیں ہر کسی کے نہیں جب بھی کوئی دوکیا پریشانی آئے اور اس کا حل نہ نکل رہا تو تحجد کے وقت بس آسمان کی طرف آنکھیں اٹھاؤ اور مسکرا دو وہ جان جائے گا وہ جان جائے گا کہ میرا بندہ اس وقت بے بس ہو گیا آپ کا وہ رب آپ کے تحجد کے سجدوں میں ان آنسوں کو کبھی زائے نہیں کرے گا جو آپ نے اپنی ماں سے چھپا کر اس ایک ستر ماں سے زیادہ محبت کرنے والے کے سامنے بہائے ہیں انخریب آپ کا رب آپ کی روتی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے گا آپ کے اس تار تار ہوتے وجود کو سمیٹ لے گا اور آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے تحجد پڑھنے والوں کی دل تحجد کی سجدی عطا کرنے کے بعد بدل جاتے ہیں وہ پھر وہ نہیں مانگتے جو انہیں چاہیے ہوتا ہے وہ پھر وہ مانگنی لگ جاتے ہیں جس میں ان کا اللہ راضی ہوتا ہے جو ان کے اس اللہ کو پسند ہوتا ہے کیونکہ یہ انمول اور خیمتی سجدے ادا کرنے والے جانتے ہیں وہ جس کی رضا میں راضی ہونا چاہتے ہیں وہ ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا اور اتنی محبت کرنے والے بہترین سے نوازہ کرتے ہیں بہت جلد تحجد کے یہ انمول سجدے شکر گزاری کی سجدوں میں تبدیل ہونے والے ہیں تحجد ایک انمول خزانہ ہے موجزات اور کن فے کن سے لبریز آپ کے رب العالمین کی اتا ہے اس اتا سے نوازے انہی کو جاتا ہے جو سوپے گئے فرائز اچھی سے ادا کرتے ہیں اتا انہی کو کیا جاتا ہے جو پہلے سے اتا ہوئی انمول اور خیمتی نمازوں کی خدر کرتے ہیں اس پہل جب کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا جب کوئی سن نہیں رہا ہوتا آپ کی سرگوشیوں کو سوائے آپ کی اللہ کے تب آپ کی آنکھوں سے آنسو کا جاری ہونا کیا یہ سب ایسے ہی ہو جاتا ہے آپ کے پیارے اللہ کے کن کے بگیر ہی ہرگیس نہیں آپ کے اللہ کا حکم ہوتا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہوتے ہیں آپ کا وہ اللہ جو ہر شیعہ پر خدرت رکھتا ہے وہی ہے جو آپ کو جانتا ہے کہ میرا یہ بندہ تکلیف میں ہے آزمائش سے گزر رہا ہے اسی لئے تو آپ کا دل ہلکا کر کے آپ کے تھکی ہوئے وجود میں سکون اتار دیتا ہے اپنے رب کو راضی کرنے کی فکر کرنے والوں کی باقی ساری فکریں وہ رب سنبھال لیتا ہے جو فیصلہ آپ کا اللہ آپ کے لئے کرتا ہے یقین جانو یقین جانو فرش سے عرش تک وہی بہترین ہوتا ہے تحجد دنیا و آخرت کی بھلائیوں کی زمان ہے تحجد پڑھنے والوں کی دعاوں کا انتظار کرتا ہے اس کا رب تو کیسے ممکن ہے تو کیسے ممکن ہے کہ جن دعاوں کا انتظار کیا جائے ان کو ہرد کر دیا جائے جس طرح آپ تحجد پڑھنے اور اپنے پیارے اللہ سے باتیں کرنے کے لئے اس پہر کا انتظار کرتے ہو اسی طرح آپ کا رب العالمین بھی انتظار کرتا ہے آپ کی دعاوں کا کہ کب میرا بندہ مجھ سے کچھ مانگے اور میں اس پرکن فیقن کی مہر لگا دوں تحجد کبھی بھی تھکنے نہیں دیتی نہ آپ کو اور نہ ہی آپ کی دعاوں کو اور یہی تو تحجد کی دعاوں کی خبولیت اور آپ کی رب کی آپ سے بے شمار محبت کی نشانی ہے تحجد کبھی بھی آپ کو کمزور نہیں پڑھنے دیتی کیونکہ یہ تو مضبوط نماز ہے جس کی مضبوطی کن فیقن ہے تحجد پڑھنے والوں کی دل بہت مضبوط ہوتے ہیں اتنے کہ انہیں کوئی توڑی نہیں سکتا تحجد پڑھنے والوں کی اپنے رب سے گفتگو طویل اور اس کے بندوں سے خلیل ہوتی چلی جاتی ہے اور یہی اس کی بے شمار محبت اور بے مثال دوستی کی نشانی ہے دعائیں یقین اور سبر مانگتی ہیں تحجد پڑھنے والوں کی تو وہ خواہشات بھی پوری ہوتی ہیں جن کا ذکر کبھی انہوں نے اپنے آپ سے بھی نہیں کیا ہوتا